بانڈپورو میں جن نیشنل کانفرنس کی جانب سے ایک روزہ ورکرز کنونشن منعقد ہوا اس کنونشن کے صدارت پارٹی کے سینئر لیڈر ایڈوکیٹ نظیر احمد ملک نے کی کنونشن میں ورکر بڑی تعداد میں شریک تھی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایڈوکیٹ نظیر احمد ملک نے ورکروں پر زور دیا کہ وہ پارٹی کو بنیادی سطح پر مستحقم کرنے کے لیے اپنا قلیدی رول ادا کریں ایک ہی روز نیشنل کانفرنس کے جانب سے بانڈپورا قصبے میں دو الگ جگہوں پر کنونشن منعقد کرنے پر میڈیا کی جانب سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں ایڈوکیٹ نظیر احمد ملک نے پارٹی کے کسی بھی قسم کی دھڑے بندی سے صاف انکار کیا انشاءاللہ نیشنل کانفرنس دکھ جھوٹ ہے ایک ساتھ ہے ہم آپ نے دیکھا ہوگا سارے زومہ چاہے نائد کیسے زومہ ہے یا یہاں سے زومہ ہے سارے یہاں پر موجود ہیں یہ ہمارے مخالفین جیسے اپنی پارٹی جیسے پیپلز کا یہ یہ پرپاگنڈا پھیلا رہا ہے ایسی ایسی یہاں پر کوئی بات بیجی پی کی دینب سے آج پدگام پورا و انتی پورا میں پارٹی ورکرز کنونشن منعقد ہوا جس میں پارٹی کے ترجمان رلطاف تھاکر مہمان خصوصی کے حصص سے موجود رہے جبکہ کنونشن میں ان کے علاواز لطیفہ مدبد بی ڈی سی چیئرمین اونتی پورا عبدالعہ دراتھار اور دیگر نے بھی شرکت کی کنونشن میں پارٹی کو جمہو کشمیر میں مضبوط بنانے پر زور دیا گیا مقابل لوگوں نے اپنے علاقے کے مسائل اور مشکلات لیڈران کے سامنے رکھے لیڈران نے لوگوں کو یقین دلایا کہ اس علاقے کی ترقی کو ترجیح دینے کے لیے رات دن محنت کریں گے ڈیمالش ہو جائیں گے ہمارے مکان اٹھائیں گے دکان اٹھائیں گے یہ ڈیمالشن کے ذریعے کھوپ تھا اور ان کی ایکلیکرچر لینڈ جو ہے جس میں شالی والی منتے ہیں وہ کھوپ تھے اور انہوں نے کچھ گریوینس رکھے ہم نے ان کو پورے اشواسن دے دیا آپ کی زمینوں کے ساتھ کوئی چھیڑکانی نہیں کریں گے چھیڑکانی ہو جائیں گے ہم تک روڈ پر آ جائیں گے کوئی بات ان پہ بھی کام چل رہا ہے پانی کی پرابلم ہے یا بجلی کی پرابلم ہے تو اس پہ کام چل رہا ہے چار ٹرنس فارمر ہم نے لکھے ہیں ان دو حلکوں میں وہ جلدی لگنے والے ہیں ایک مہنے کے اندر اندر ادھر بی جے پی نے اتوار کو زلہ شوپیاں کی کیلر مشوارہ میں کارکنوں کی میٹنگ منعقد کرائے پارٹی کے زلہ صدر محمد یوسف بٹ نے اس پروگرام کے صدارت کی اس دوران بی جے پی لیڈروں نے مقامی لوگوں سے بات چیت کی مقامی لوگوں نے اپنے مسائل اٹھائیں جس پر ان لیڈروں نے لوگوں سے مکمل تعاون کرنے کا یقین دلایا میڈیا سے گفتگو کرتے ہو محمد یوسف بٹ نے سابق لیڈروں کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ انہوں نے علاقے کی فلاح کے لیے بھی نہیں کیا ہے کارکنوں کو تنقید کا سکتہ چکمک کے لیڈروں کو تنقید دے اور چیتی پورا یہ منسون برانچ ہے جی کے برانچ برانچ کی ہی چیتی کور میا جیرمین ساتھ کری کممت اکتو کاؤ کروکا چوکا کروکا چوکا کروکا والوصی تیو پور بیاقت آمچ جمان تشکہ مشکلات امچ بچ اتساد وس اس مطلق انو واحری آئی لاتے مگر پیچی محکم دا سیمہات سکتا ہے پیچی محکم چنیا یا انزی کے سادو بی بلاکس اتنا حافظ